بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں میکروسکوپک ورسز میکروسکوپک انرجی فارمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو بات یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ مختلف فارمز میں اگزیسٹ کرتی ہے مثلا تھرمل، میکینیکل، کینیٹک، پوٹینشیل، الیکٹرک، مگینیٹک، کیمیکل اور انٹرنل دوستو تھرمل، ایز ای ریزلٹ آف ٹمپریچر یا بارڈی جب ہائی انرجی میں ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اب کینیٹک اور پوٹینشل کو ہم کولیکٹیولی، میکینیکل انرجی بھی کہتے ہیں الیکٹرک جب چارجز کے فلو کی وجہ سے ہوتی ہے مگینیٹک یعنی مگینیٹک فیلڈ ہے اس کے اندر بارڈی کے اوپر مگینیٹک لائنز گزر رہی ہیں مگینیٹک فورس ایکٹ کر رہی ہیں اس انرجی کو ہم مگینیٹک انرجی کہتے ہیں اگر آئینز کا، الیکٹرانز کا ایکسچینج ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیمیکل انرجی کہتے ہیں اور جو سسٹم کے اندر انرجی ہوتی ہے جو اس کے مالیکیولز کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے مالیکیولز کی سٹرکچر کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو ہم انٹرنل انرجی کہتے ہیں دوستو اب انرجی کی فارمز بہت ساری ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اس کو دو حصو میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک لائن ڈرہ کر لیتے ہیں ایک بارڈ ڈرہ کر لیتے ہیں دوستو اس میں سے کچھ انرجیز ایسی ہیں جو بارڈی آوٹسائیڈ ریفرنس کی وجہ سے حاصل کرتی ہے مثال کے طور پر اگر وہ مگنیٹک فیلڈ میں ہے تو اس میں مگنیٹک انرجی ہوگی اگر وہ الیکٹرک فیلڈ میں ہے تو الیکٹرک انرجی ہوگی اب جو جو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو یہ انرجیز کی حالت بھی چینج ہوتی رہے گی اب باڈی ہائٹ پر ہے تو پوٹینشن انرجی ہوگی موو کر رہی ہے تو کینیٹک انرجی ہوگی مثال کے طور پر یہ ایک ہائٹ کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر گاڑی چڑھ رہی ہے تو اس کی جو ہے وہ پوٹینشن انرجی گین کرتی جا رہی ہے لیکن اس کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی کینیٹک انرجی کم ہوتی جائے گی کیونکہ ریفرنس سے یہ مثال کے طور پر ہمارا ریفرنس ہے ریفرنس سے یہ مستقل اس کی پوزیشن چینج ہوتی جائے گی تو دوستوں اس طرح کی جو انرجیز ہوتی ہیں جو ایک باڈی ٹوٹلی جو ایک باڈی ایزا کولیکشن کے طور پر پوزیس کرتی ہے اور ریفرنس فریم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس طرح کی انرجیز کو ہم کہتے ہیں میکرو سکوپک انرجیز میکرو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میکرو کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لیول پر جو ایک سسٹم ایزا ہون انرجی پوزیس کرتا ہے ویدھ ریسپیکٹو سم ریفرنس فریم اس کو ہم کہتے ہیں میکرو سکوپک انرجی اب جو دوسری فارم ہے انرجی کی وہ میں آپ کو ایک پانی کے گلاس کی مدد سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر میرے پاس یہ پانی کا گلاس ہے اس میں میں ایک سیاہی کا قطرہ ڈالتا ہوں اب دیکھیں دوستو سیاہی کا قطرہ ڈالتا ہی جانا یہ دیکھیں پانی جانا وہ میں نے باہر سے کوئی موشن نہیں دی لیکن پانی کے اندر جو ہے ہر جگہ سیاہی پھیل گئی ہے یہ دیکھیں دوستو اب دوستو یہ انرجی مالیکیولر کا سٹرکچر ہے اور ڈگری اوف مالیکیولر ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہے دوستو اب یہ پانی اور یہ سیاہی یہ آپ کسی جگہ بھی جا کر چیک کر لیں مالیکیولز کی ایکٹیوٹی اور ان کی جو سٹرکچر ہے وہ سیم رہے گا یعنی یہاں پر ریفرنس فریم کا کوئی چکر نہیں ہے آس پاس کوئی فیلڈ ہے یا نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا اور دوستو ہم ان کو کہتے ہیں اس طرح کی انرجیز کو میکروسکوپک انرجیز میکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا یعنی جو مالیکیول سے ڈیل کر رہا ہے مالیکیول کے سٹرکچر سے مالیکیول کے آرڈر سے مالیکیول کی ایکٹیوٹی سے اس کو میکروسکوپک انرجیز کہتے ہیں اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تاکہ کس طرح کریں گے کونسی انرجی میکروسکوپک ہے اور کونسی میکروسکوپک ہے تو دوستو گوڈ نیوز یہ ہے کہ انٹرنل انرجی کے علاوہ جتنی بھی انرجیز ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری میکروسکوپک ہے یعنی یہاں پر جو اوپر ہم نے منشن کی چاہے تھرمل ہے، میکینیکل ہے، کینیٹک ہے پوٹینشیل، الیکٹرک، مگنیٹک، کیمیکل جو بھی ہے انرجی وہ ساری کے ساری میکروسکوپک ہوں گی صرف انٹرنل انرجی جو ہے وہ میکروسکوپک ہوگی انٹرنل انرجی دوستو مالیکیولز کی ایکٹیوٹی اور سٹرکچر سے ریلیٹڈ ایک انرجی ہے اور جتنی بھی میکروسکوپک فارمز اف انرجی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنل انرجی دوستو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو یہ جو ڈیفرینس ہے میکروسکوپک اور میکروسکوپک انرجی کا یہ اسانی سے سمجھا سنگو اگر کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہے تو پلیز آسکن کمنٹ ڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکیو گوڈ بائی